نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے قویت کے ویزا کے بارے میں یہ بات اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ یقین مانو اپنا دو چینل ہے اسوک اللب اور جوب ایڈوائز اسوک اللب اور ایک تیسرا چینل بھی ہے اسوک اللب سوٹس جسے آپ جو کیسن کرتے ہیں اس کا انصور اس ویڈیو میں ہم دیتے ہیں ویڈیو کے نیچے لنک بھی ہے جا کے اس کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آپ جو بھی کمنٹ کریں اس کا انصور آپ کو ترنت مل جائے دیکھئے یہاں پہ قویت کے بارے میں اس لیے ہم بات کریں گے کہ قویت کے ویزا میرے پاس سب سے زیادہ آ رہے ہیں اتنے ویزا تو رسیا کنیڈا سنگاپور اوشٹلیا اس کے بھی نہیں آتے جتنے زیادہ قویت کے ویزا آتے ہیں اور آپ قویت کے ویزا کو چیک کروانے میں کم سے کم انٹریسٹڈ ہوتے ہیں آپ اجنٹوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں اس لیے ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کہ قویت کے نام سے میرے پاس بہت سارے ویزا بھی آتے ہیں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کوئی ایک ویڈیو کے مادم سے سمجھاؤں گا یہ ویزا مجھے کسی بندے نے بیجا بولا سر یہ لنک ہے اس کو اوپن کریں گے تو میرا ویزا سامنے آئے گا آپ اس لنک میں دیکھ رہے ہیں جیسے ہی اوپن کرتے ہیں بندے کا ویزا آ رہا ہے пروسس ایک دم سیم ہے جی ہاں اور ویزا بھی نکل رہا ہے آپ کو اسی ویزا پہ قویت کے ویزا بھی آپ لوگ چیک کرتے ہیں لیکن اس ویزا کو آپ چیک کروگے تو بھی یہ ویزا چیک نہیں ہوگا بندے سے میرے بات ہوئی بندہ بولا سر میں بھی چیک کر رہا ہوں چیک نہیں ہو رہا ہے پھر میں نے ویزا چیک کیا اسی دوران تین ویزاؤں کو میں نے چیک کیا تینوں کے تینوں ویزا چیک نہیں ہو رہے تھے اس کا کیا ریجن ہو سکتا ہے دیکھئے ویسے بھی کوئیت کے ویزا کا آپ پتا ہے آپ چیک کروگے تو اسٹیٹس اپروال دکھاتا اس میں نام اور آپ کا پاسپورٹ نمبر نہیں آتا آپ سب کو پتائیے اور دو ویزا تو ایسے تھے جو میرے لوکل تھے میرے مطلب ایک تو گام کا بندہ تھا ایک میرا کوئی جانکار تھا ان کے ویزا میں بھی سیم پروبلم آ رہی تھی تو کوئیت کے ویزا کے نام سے سب سے زیادہ دھوکہ دڑی ہو رہی ہے یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ شرف میڈیکل کے لیے ہوتا ہے اس سے آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں اس کے بعد میڈیکل یہ ویزا آپ کا پاسپورٹ بغیر ہے کوئیت ایم بی سی میں جاتا ہے وہاں آپ کا پاسپورٹ چھپکے پاسپورٹ میں پھر آپ کو ویزا ملتا ہے اس سے آپ کو انٹری ہوتی ہے لیکن کوئیت کے نام سے سب سے زیادہ ایجنٹ لوگ فرجی وارہ کر رہے ہیں اب اس ویزا کے بارے میں تھوڑی سی ماں سرچ کر رہا ہوں ریسرچ کر رہا ہوں تھوڑی سی اور ڈیٹیل مجھے مل جائے گی تو میں آپ لوگوں ساتھ جرور شیئر کروں گا کہ یہ ایجنٹ ایسا کرتے کیوں ہیں یہ ایجنٹ کرتے کچھ نہیں ہیں آپ یقین مانو اسی ویزا کو ایڈٹ کر کر کے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کوئیت کے ویزا کی مائنس پوئیٹ یہ آجاتا ہے کہ کوئیت کا ویزا آپ کے پاس ہے یہ ویزا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویزا آپ کے پاس ہے اس ویزا میں آپ کا نام ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے ورک پرمیٹ وغیرہ ایسا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ورک ویزا کا نمبر ہوتا ہے دس اس ویزا کو آپ بیپ سائٹ پر ڈالو گے یہ ویزا چیک ہو جائے گا اس میں دکھائے گا اسٹیٹس اپروال اپروڈ دکھا دے گا اس میں اپروڈ دکھائے گا ویزا اس کا مطلب آپ نے وہ ڈالا اور آپ کا ویزا آپ کے سامنے آپ کو لگے گا کہ ہاں یار ویزا تو صحیح ہے جبکہ اسی ویزا کو صرف آپ کا نام اور پاسپورٹ نمبر ایڈٹ کر کے سو لوگوں کو ایک ہی ویزا دیتے رہو سب لوگ چیک کرتے رہیں گے سب کو ویزا دکھائے گا اسٹیٹس اپروال جی ہاں سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ کیسے فروف کروگے کہ یہ ویزا آپ کا ہے سوچنے کی بات ہے اور اسی ویزا کو دیکھ کے آپ کو آپ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں آپ کا فری میڈیکل بھی کروائے جاتا ہے اور آپ کو پھر بے کو بنایا جاتا ہے کوئیت کا سب سے زیادہ اگر آپ یقین کرو بیس ڈوکومنٹ میرے پاس پرڈے آتے ہیں تو اس میں سے پانچ سار ڈوکومنٹ تو کوئیت کی ہوتے ہیں باقی ایک دو ایک دو الگ الگ کنٹری کے ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں سے ساوڈانی بڑھتے ہیں باقی کوئیت کے نام سے آپ کے ساتھ ٹھگی نہ ہو ساوڈانی سترک رہی ہے ساوڈان رہی ہے ملتے نیکس ویڈیو مچیزان کری کے ساتھ جہیں